مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے ساتھ خوش نصیب لوگ ہر آدمی خوش نصیب ہونا چاہتا ہے بدنصیبی سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے لیکن سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو میدان مہشر میں خوش نصیب ہو جائے اللہ کے سامنے خوش نصیب ہو جائے اور اللہ کے سامنے وہ بہتر ہو جائے کل قیامت کے دن اس کی بڑی کامیابی ہو آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں لمبی حدیث ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہوا ہے کہ ہم لوگوں بھی نام لکھا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم لوگوں کو اپنے سائے میں لے لے ساتھ خوش نصیب ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے وہاں کوئی سائے نہ ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا گوھر کریں کون کون سے ہیں وہ ہم اور آپ خوبی پیدا کر سکتے ہیں سعی بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6806 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبعتن یزلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہی یوم الا ظلہی لازلہی ساتھ ایسے خوشنصیب ہیں کل قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا وہاں کوئی سائے نہ ہوگا نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام انعادل انصاف کرنے والا امام وشاب بنشا فی عبادت اللہ نمبر دو وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دیا چوراہے پر کھڑے ہوگا گیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں نہیں لگایا لوگ بولتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے جی نہیں بھائی کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب برہاپہ آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہزگار برہاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی صدر جاتا ہے جوانی میں صدریے کل قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے نمبر تین ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور رویا آج کل ہم اور آپ روتے ہیں لیکن اللہ کے لئے کبھی نہیں روتے اللہ ماشاءاللہ اللہ کے لئے روئیے آنسو بعد میں زمین پر گریں گے اس سے پہلے ہی اللہ قبول کر لیں گے میرے بھائیو آج پریشانی بہت زیادہ ہے اللہ کے سامنے روئیے تنہائی میں روئیے لوگوں کے سامنے مت روئیے آج دیکھ لیں جو رونے کا سلسلہ کیا ہے دوست دوست سے بچھڑ گیا رو رہے ہیں ملنے والے چلے گئے رو رہے ہیں گل فرین بھائی فرین اس میں بھی رو رہے ہیں کئی کوئی مسئلہ ہو گیا اس میں بھی رو رہے ہیں اللہ کے لئے آنسو گرائی ہے اس آنسو کی بڑی اہمیت ہے بھائی نمبر چار ورجل قلبہم علکن فی المسجد چون تھا وہ خوش نصیب ہے جس کا دل مججد سے اٹکا ہوا ہے ایک نماز پڑھ گیا یا دوسری نماز کی تیاری میں کب جائے دل وہیں اٹکا ہوا ہے لگا ہوا ہے مججد سے محبت گھر کی محبت رہے گی کام نہیں آئے گی اللہ کی گھر کی محبت رہے گی اور مججد کی طرف آتے جاتے رہیں گے نماز کا اتمام کریں گے یعنی نمازی کی فضیلت ہے تو بڑا فائدہ اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے نمبر پانچ ورجلان اتحاب باف اللہ دو اللہ ہی کے لئے محبت کرنے والے آج کل محبت مطلبی ہو گئی ہے مسلقی ہو گئی ہے مذہبی ہو گئی ہے سامنے آتے ہیں تو کترہ کے نکل جاتے ہیں ہائے مصب کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں جب تک پیسہ ہے لوگ سلام کرتے ہیں پیسہ نہیں کوئی سلام نہیں کرتا کلام بھی نہیں کرتا مطلب ختم ہو گیا سائیڈ ہو جاتے ہیں اللہ ہی کے لئے محبت ہو اور اللہ ہی کے لئے دشمنی ہو دوستی بھی اللہ کے لئے دشمنی بھی اللہ کے لئے نمبر چھے ورجلان دعات ہو امرات ایک وہ آدمی جس کو امچے خاندان کی عورت نے برائی کی طرف بلایا اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں اتنی طرف میں گیا اتنی میرے پاس ہے ایسا کر دیا ایسا کر دیا یعنی ایک تو برائی کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں لیکن یاد رکھئے گا کل قیامت کے دن میدان محشر میں ساتھ خوش نصیب مجھ سے وہ آدمی ہوگا کہ برائی کے لئے عورت نے بلایا لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ کا ڈر اور خوف سب سے اہم چیز ہے نمبر ساتھ وروجلن تصدقہ بی صدقتن فاقفہ حتی اللہ تعالیم شمالہ محسانات یمینہ ساتھ میں وہ آدمی ہوگا کہ صدقہ و خیرات کیا اس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں آج کیا ہم اور آپ دیتے کہ ہمیں شور زیادہ مچاتے ہیں اللہ کے واسطے صدقہ و خیرات چھپا کر کیجئے اللہ کے لئے کیجئے سامنے والے کو پتا اللہ کو پتا ہے اللہ سے ثواب لیجئے لوگوں کو مت بتائیے ہاں دکھا کر بھی دینا جیسے زکاة دینی ہے تو یہ ساتھ لوگوں کا تذکرہ تھا یہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ ہم لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمالے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں